خونم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم دبائی میں رہتے ہیں اور وہاں کا روبار ہے تو کیا فطرہ کہاں ادا کریں دبائی میں ادا کریں یا ماں باپ اپنے وطن گاؤں میں ادا کر دے تو ہو جائے گا دیکھیں اصلی ہی کہ آدمی جس جگہ رمضان گزارتا ہے وہیں پہ فطرہ ادا کریں اور وہاں کے جو غربہ اور مساکین ہیں جو کمزور لوگ ہیں وہیں پہ اپنا فطرہ ادا کر دیں تو آپ دبائی میں ہیں دبائی میں آپ کا کاروبار ہے دبائی میں آپ نے رمضان مکمل گزارا ہے عید وہیں کریں گے تو آپ اسی جگہ فطرہ ادا کر دیں آپ کے والدین کو اس میں نکالنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ یہ آدمی جہاں رہتا ہے اور جہاں رمضان گزارتا ہے وہیں فطرہ نکالنا یہی اصل ہے صحابہ اکرام جہاں جہاں رہتے تھے جہاں رمضان گزارتے تھے وہیں اپنا فطرہ ادا کر دیا کرتے تھے زکاة کے باب میں دیکھئے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو خد من اغنیائہم فترد الہ فقرائہم حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہاں سے زکاة لی جائے گی وہیں کے فقیروں میں اس کو تخصیم کی جائے گی زکاة کا فن جہاں جمع ہوتا ہے وہیں بیت المال سے غریبوں میں تخصیم کر دیا جاتا ہے تو اسی طرح صدقت الفطر کا بھی معاملہ ہے کہ آدمی جہاں ہے جہاں کام کر رہا ہے جہاں دندگی گزار رہا ہے جہاں اس کا رمضان گزر رہا ہے وہیں اپنا فطرہ ادا کر دیں اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافیتہ فرمائے اور عمل صالح کی توفیق دے یا رب العالمین اقول قولی ہدا و استغفر اللہ لی و لکن لساء المسلمین فَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ الْغَفْرُ الرَّحِيمُ وَصَلَى اللَّهُ لَنَبِيِّنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبَ اَجْمَئِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح قول کے مطابق یہی ہے کہ آدمی جس جگہ پر رہتا ہے وہیں پر اپنا فطرہ ادا کرے ماں باپ نے فطرہ ادا کر دیا ہے تو یہ ان کی غلطی ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر اپنا فطرہ ادا کریں بہتر یہ کہ آپ اپنا پھر سے فطرہ ادا کر دیں اور جو ماں باپ نے کیا ہے وہ لا علمی میں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا لیکن آئندہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ماں باپ اپنا فطرہ نکالیں جہاں وہ رہتے ہیں اور بیٹا جہاں کام کرتا ہے اور جہاں رمضان گزارتا ہے وہاں پر اپنا فطرہ نکالیں اصل یہ کہ آدمی جہاں پر رمضان گزارتا ہے وہاں کے فطرے کا اعتبار ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو علمی نافیتہ فرمائے آمین السلام علیکم